اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو سٹوڈینٹس آج ہم آپ کے نسام میں سامیل نظم برکی کلیسہ کے اوبجیکٹیو حل کریں گے تو سٹوڈینٹس بنے رہے ہمارے چینل پہ اور آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ایک ایک کوششن کو ہم حل کریں گے آپ شروع سے آخر تک ہمارے چینل پہ بنے رہیں اور ہر ایک کوششن کو اپنے کوپی میں لکھ لیں آپ کی امتحان میں بہت ہی کام آنے والے ہیں تو سٹوڈینٹس ہم سرو کرتے ہیں آپ کا پہلا کوششن ہے اکبر الہبادی اردو ادم میں کس سبب مسہور ہوئے اوپسن یہ کہتا ہے زریفانہ شائری بی نظم سی غزل دی مسنبی تو اکبر الہبادی اردو دنیا میں زریفانہ شائری کے سبب مسہور ہوئے تو اس کا اوپسن اے شہی ہے شوال نمبر دو ہے ان میں کون شاہ سائری عبد پنج کے نو رتنوں میں شمار ہوتے تھے کون شاہ شائر عبد پنج کے نو رتنوں میں شمار ہوتے تھے اوپسن اے اکبر الہبادی بی امیخ ہنپی سی علی سردار جعفری دی الطاف حسین حالی تو دو کا صحیح جباب ہے اے اکبر الہبادی شوال نمبر تین اکبر الہبادی کا انتقال کب ہوا اوپسن اے بی سات دسمبر انیس سو اکیس سی نو ستمبر انیس سو اکیس ڈی نو دسمبر انیس سو اکیس تو تین کا صحیح جواب ہے سی نو ستمبر انیس سو اکیس شوال نمبر چار اکبر الہبادی کا انتقال کہا ہوا تھا الہباد بی گزرات سی لکھنو ڈی بنارس تو چار کا صحیح جواب ہے اے الہباد میں شوال نمبر پانچ اکبر الہبادی کا پورا نام کیا تھا اوپسن اے اکبر حسن بی اکبر حسین سی اکبر الدین ڈی اکبر الہبادی تو پانچ کا صحیح جواب ہے بی اکبر حسین اکبر حسین ہمارا چھتا سوائل ہے اکبر الہبادی کی پیدائیس کب ہوئی اوپسن اے اٹھارے سو چوالیس اوپسن بی اٹھارے سو پہنٹالیس اوپسن سی اٹھارے سو چھالیس اوپسن ڈی اٹھارے سو سیتالیس تو چھے کا صحیح جواب ہے بی اٹھارے سو پہنٹالیس شوال نمبر سات اکبر الہبادی کے والد کا نام کیا تھا اوپسن اے سید فضل محمد بی نفجل حسین سی سید تفجل حسین اور ڈی کہتا ہے محمد تفجل تو ساتھ کا صحیح جواب ہے بی تفجل حسین بی تفجل حسین آٹھ اٹھمہ سوال ہے آٹھارہ سو چھپن میں جب اکبر الہابادی کے والدین الہاباد میں آباد ہوئے اس وقت اس کی عمر کتنی تھی یعنی اکبر الہابادی کے عمر پوچھا جا رہا ہے کیوں اس کی عمر کتنی تھی آبسان یہ کہتا ہے دس ورس بی نو ورس سی بارہ ورس ڈی گیارہ ورس تو آٹھ کا صحیح جواب ہے ڈی اس وقت اس کی عمر گیارہ ورس تھی شال نمہ نو اکبر الہابادی کو خان بہادر کا کتاب سے کب نوازا گیا آبسان ای اٹھارہ سو اٹھانوے بی انیس سو انٹھانوے سی اٹھارہ سنتانوے ڈی انیس سو ستانوے تو نو کا صحیح جواب ہے اے اٹھارہ سو انٹھانوے میں اکبر الہابادی کو خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا تھا شوال ہمارا دس ہے اکبر الہابادی اکبر الہابادی الہاباد میں عدالت کے منشف سے کب ریٹار ہوئے تھے آبسان یہ کہتا ہے دسمبر انیس سو ایک دسمبر انیس سو دو دسمبر انیس سو تین اور ہمارا ڈی کہتا ہے دسمبر انیس سو چاہتا ہے تو دس کا صحیح جواب ہے ہمارا شی دسمبر انیس سو تین دسمبر انیس سو تین ہمارا سوال ہے گیارہ نمبر اکبر الہابادی پیسے سے کیا تھے اکبر الہابادی پیسے سے کیا تھے اپسان اے ڈاکٹر بی سہافی سی استاد ڈی بکیل تو اکبر الہابادی پیسے سے بکیل تھے اپسان ڈی سہی ہے شوال نمبر بارے اکبر الہبادی کے بیٹے کا کیا نام تھا اوزن اے کاسیم بی ہاسیم سی ساقیم ڈی آسیم اس کا صحیح جباب ہے بی ہاسیم تو سٹوڈینٹس ایک ایک سوال کو آپ اچھی طریقہ سے جو ہے پڑھیں گے اور من لگا کر یاد کریں گے تو آپ اچھے نمبر جرور لاسکتے ہیں آپ من سے پڑھیں اور اسے اپنے کوپی میں جرور نوٹ کریں اور ہر ایک سوال کو دھیان سے پڑھتے رہیں ہمارا تیرہ شوال ہے تیرہ نمبر کا کہ اکبر آبادی کے بیٹے کی موت کب ہوئی تھی اوپسن اے 1910 میں بی 1911 سی 1912 دی 1913 میں تو تیرہ کا صحیح جباب ہے دی 1913 میں ان کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا شوال نمبر چودہ اکبر علاہ آبادی کی زیادہ تر نجموں میں کس تہجیب کو حدف ملامت بنایا گیا تو اوپسن اے کہتا ہندوستانی تہجیب بی انگریزی تہجیب سی دونوں ڈی کوئی نہیں تو چودہ کا صحیح جباب ہے بی انگریزی تہجیب کو نسانہ بنایا گیا شوال نمبر شوال نمبر پندرہ شائر کو میس کہاں ملی شائر کو میس کہاں ملی اوپسن اے بازار میں بی اسکول میں سی کلیسہ میں ڈی مندیر میں تو پندرہ کا صحیح جباب ہے سی کلیسہ میں شائر کو میس کلیسہ میں ملی ہم دیکھتے ہیں اگلا سوال سولہ کا برک کلیسہ کیسا نظم ہے اوپسن اے زریفانہ نظم بی اسلاحی نظم سی حکیمانہ نظم ڈی کوئی نہیں تو سولہ کا جباب ہے اے یا ایک زریفانہ نظم ہے یا ایک زریفانہ نظم ہے شوال نمبر شترہ کہتا ہے شائر نے نظم برک کلیسہ میں گلسن فطرت کی بہار کسے کہا گلسن فطرت کی بہار کسے کہا اوپسن اے میس میس کو کہا بی اسطاد سی مسلمان ڈی لڑکی کو اس کا صحیح جباب ہے سترہ کا اے گلسن فطرت کی بہار میس کو کہا ہے ہم دیکھتے ہیں آخری سوال اٹھارہ نمبر کا زریفانہ لفظ کے کیا معنی ہیں اوپسن اے تعریف بی سکایت سی تنج ڈی کوئی نہیں تو اٹھارہ کا صحیح جباب ہے سی تنج یعنی زریفانہ نظم میں کسی ایک پر تنج کسا جاتا ہے یعنی اس کی برائی ہو یا اچھائی ہو اس پر تنج کیا گیا ہو تو اسٹوڈینٹس ہمارے اب سارے شوال ہوئے ختم آپ ان کو اچھے سے پڑھیں اور ہمارے چینل پر بنے رہیں ہم آپ کو ہر ایک چپٹر کا سارے اوجیکٹیو حل کرائیں گے تو اچھے سے پڑھیں سکریہ خدا حافظ سکرمیں گے سکرمیں گے ترجمة نانسي قنقر